دنیا کی سب سے بڑی زہمت انسانیت کے لیے بن گئی رحمت کرونا وائرس کے باعث عالمی فضائی آلودگی میں ڈرامائی کمی کر دی گئی اٹلی میں لوگ ڈاؤن کے باعث وینس کینل کا پانی بھی شفاف ہو گیا محولیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ کرونا وائرس کی عالمی وبا کے نتیجے میں دنیا بھر کی محشد متاثر ہے اور لاکھوں چھوٹے بڑے کارخانے اور فضائی آپریشنز بند ہونے کی وجہ سے عالمی فضائی آلودگی میں بھی ڈرامائی طور پر کمی دیکھنے میں آ رہی ہے گزشتہ ہفتے سٹین فورڈ یونیورسٹی کے مارشل برٹ نے مسنوی سیارچوں سے حاصل کی گئی زمینی تصاویر کے ذریعے بتایا تھا کہ چین کی فضاؤں میں مزر نائٹروجن ڈائی اکسائیڈ گیس کے اخراج میں غیر معمولی کمی دیکھنے میں آئی ہے اگر اس کمی کو صحت کے فوائد کے نکتے نگاہ سے دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے دو مہینوں میں پانچ سال سے کم عمر کے چالیس ہزار بچوں اور ستر سال سے زائد عمر کے تہتر ہزار بزرگوں کی جانے بچی ہیں یہ بچت اس جانی نقصان سے کہی زیادہ ہے جو کرونا وائرس سے دنیا بھر میں اب تک ہو چکی ہیں مارشل برگ کی تکلیت کرتے ہوئے اب یورپی خلائی جنسی کے ماہری نے بھی اٹلی میں کرنٹینہ اور لوگ ٹاؤن سے پہلے اور بعد کی فضائی علودگی میں محاصنہ کیا ہے اس مقصد کے لیے انہوں نے کاؤپرنیک سینٹینل فائف پی سیٹیلائٹ سے لی گئی زمینی فضاء کی تصویر استعمال کی ہیں اس پر بھی یہی انکشاف ہوا ہے کہ کرونا وائرس سے سنتی سرگرمیوں اور پاور پلانٹس کی بندش کے نتیجے میں وہاں کے محول ور بھی انتہائی مصبت اثرات مرتب ہوئے ہیں اور وہاں کے فضاء میں بھی نائٹروجن ڈائیوکسائیڈ گیس کی مقدار واضح طور پر کم ہو گئی ہے دوسری جانب اس بارے میں یورپی خلائی اجنسی کی جانب سے ایک مختصر ویڈیو بھی جاری کر دی گئی جس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ محولیاتی حوالے سے کرونا وائرس کی عالمی وبا زہمت میں رحمت ثابت ہو رہی ہے کیونکہ محولیاتی ماہرین مختلف متعلیات سے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ فضائی الودی اس وقت دنیا میں سب سے بڑی قاتل ہے جس کے نتیجے میں بعض جگہوں پر لوگوں کی اوستن عمر بھی تین سال کم ہو چکی ہے ادھر اٹلی کی حکومت نے دنیا میں سیاحت کے لیے مشہور وینس شہر میں لوگ ڈاؤن کر رکھا ہے جس کے باعث سیاحتی سرگرمیاں بند ہیں اور وینس کنال میں کشتی رانی نہ ہونے کی وجہ سے شہر میں بہنے والی نہروں کا پانی ان دنوں بلکل شفاف دکھائی دیتا ہے